دہشتگردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے والے کرنل ایوب علاج کے لیے لندن پہنچ گئے کرنل ایوب خان ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے دستی بم حملے میں اپنی دونوں آنکھیں کھو بیٹھے تھے تفصیلات بیرو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں دہشتگردی سے ملک کو پاک کرنے کے جذبے سے دشمنوں سے لڑنے والے کرنل ایوب آنکھوں کے علاج کے لیے لندن پہنچ گئے لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر اسپتال کے عملے نے ان کا استقبال کیا کرنل ایوب حیدر کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی خصوصی ہدایت پر علاج کے لیے لندن لیا گیا جہاں لندن کے مور فیلڈ اسپتال میں ان کی آنکھوں کا علاج کیا جائے گا کرنل ایوب حیدر 6 اسمبر 2018 کو بیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے دہشتگردوں کے حملے میں کرنل ایوب کے آنکھوں سے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے اسپتال سے خصوصی پیغام جاری کیا جن میں انہیں ڈٹے رہنے کی تلقین کی گئی یہ پیغام بھی ماضی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا